یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و صلیم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کل لہمی محترم ناظرین سلسلہ سنے مدنید فرمان پیش خدمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بروز قیامت لوگیں میں چو سب کنے زیادہ میرے قریب اوہ سی جائیں دنیتیں میرے اوتیں کسرت نال درود پاک پڑھے ہوسیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوکن روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عبو سلم ارشاد فرمائے بنی اسرائیل ویچھ ایک شخص ہے قتل تسعتان و تسعین انسانا جائیں ودھانوے انسانیں دا قتل کی تے قتل کرن دے بعد اوکو ندامت تھے گناہ تے پشیمان تھے اور او اے پچھن واستے کہ کیا اتنے گناہ کرن دے بعد بھی میری توبہ قبول ہے یا کہنا اوہ ایک رہب دے کلو گئے اوہ رہب کے نے پوچھے کہ میں ودھانوے انسانیں کو قتل کی تے کیا میری توبہ دی کوئی صورت تھی سکتی ہے رہب اوہ کو جواب لی تے تیری توبہ قبول نہیں تھی سکتی اوہ مایوس تھی گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فَقَتَلَهُ این شخص این رہب کو بھی قتل کرنی تے اور پورے سو انسانیں دا قاتل بن گئے اندے بعد وَلْ ایکو ندامت تھے پریشانی تھے اور توبہ تے امادہ تھے ان لوگ کے انہیں پچھن لگے کہ کیا میری توبہ قبول تھی سکتی ہے یا نہیں ہیک شخص اوکو امید لی وئی کہ کیوں نہیں رب کریم تیری توبہ ضرور قبول کرے سی تو فلاں فلاں وستیچ ون اور اون وستیچ ہیک فلاں عالم ہے اون عالم دا ناگی دے اور اون دے کلو ون اور اون کنے تو اپنا مسئلہ پچھ اوہ شخص توبہ دی امید تے اپنے گھر کنے روانہ تھیا اون عالم دی وستی دی طرف جیرے ویلے اوہ ادھے راستے بے چاہی موت آگئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جیرے ویلے اون دی موت دا وقت آئے اون اپنا چہرہ اون عالم دی وستی دو کیتے اپنا سینہ بھی اون عالم دی وستی دو کیتے اور چہرے دے بل ڈٹھے اور اون دے انتقال تھی گئے اون دے انتقال تھی ونن دے بعد رحمت اور عذاب دے فرشتے آگئین عذاب دے فرشتے آکھن لگئین کہ اے سادہ ہے کیونکہ این اتنے گناہ کیتے ہیں این سو انسانیں کو قتل کیتے ہیں لہٰذا ایکو اصہ گھنوے سون رحمت دے فرشتے آکھن لگئین کہ اے سادہ ہے عذاب اور رحمت دے فرشتے دے درمیان جھگڑا تھی گئے رحمت دے فرشتے آگئین اسہ گھنوے سون عذاب دے فرشت آدہن کے اسہ گینوے سوں جیری وستی دو وینہ پی اہا اللہ تبارک و تعالی اون وستی کو حکم فرمائے کہ تو اندے قریب تھی ون اور جیری جاکنے روانہ تھی اہا جیری وستی وچو روانہ تھی اہا اللہ تبارک و تعالی اون کو حکم ارشاد فرمائے کہ تو انکنے دور تھی ون اور پھر اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو حکم لیتے تو سا آپا سچ جھگڑا نہ کرو بلکہ اندہ فیصلہ اے ہے جیری وستی دے قریب ہو سی اگر اے عالم دی وستی دے قریب ہو سی تا رحمت دے فرشت گھن ونین اور جتھو اے توبہ دے ارادے نال نکلے اگر اون وستی دے قریب ہے تا عذاب دے فرشت گھن ونین دعائیں وستی دی ملائکہ این شخص کنے ایڈو گناہ علی وستی دا فاصلہ کچھا اور این شخص کنے توبہ علی وستی دا فاصلہ کچھا جیرے فاصل دی پیمائش کی تی گئی ہے اے حک گٹ توبہ علی وستی دے قریب پاتا گئے توبہ علی وستی دے قریب ہون دی وجہ کنے این دی مغفرت کر دی تی گئی ہے محترم ناظرین بہن پیاری حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے فرمان ہی سونے ہیں لیکن این فرمان ویچ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دا بیان ہے اور این فرمان ویچ گناہ گارے وستی امید ہے کہ اگر گناہ تھی گئن تو اللہ دی رحمت کنے مایوس نہ تھی وے بلکہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ ویچ توبہ کرے دیکھو کہ این شخص پہلے ودھانوے قتل کیتن ایکو ندامت تھئی ایکو پشمانی تھئی اور اندے دل ویچ احساس پیدا تھے کہ میں اللہ دی نافرمانی کیتیئے میں رب کو ناراض کیتے میں کہیں طرح میں اپنے رب کو راضی کران رب کیمے راضی تھی سی ظاہر ہے کہ اے جہل آدمی ہا ایکو پتہ کہے نہیں کہ رب کیمے راضی تھی سی این دل ویچ سوچے کہ کئی عالم کنے مسئلہ پوچھا ونجے کیا اتنے گناہ کرن دے باوجود بھی کیا میری بخشش اور مخفرت تھی سک دیئے یا کہے نہ بلکہ دوجہیں لفظیں میں اللہ تبارک و تعالی دی رحمت انہی دستگیری کی تیئے کہ اتنا گناہگار انسان کہ جہاں ودھانوے انسانے کو قتل کر دیتے اندے باوجود دل ویچ توبہ دا احساس پیدا تھی ون دل ویچ ندامت اور پشمانی دا آمن اور اللہ تبارک و تعالی دا خوف پیدا تھی ون اے وی اللہ دی رحمت ہے جہرے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دستگیری کی تیئے اور دل ویچ خوف پیدا تھے اور گناہ تے پریشانی پیدا تھے یہ اے عالم کنے مسئلہ پوچھن گئے اور جہرے راہب کنے اے مسئلہ پوچھن گئے او راہب یا تا توبہ دے مسئلہ کنے جائل ہی او کوئی انگال دا علم کائنا ہی کہ اللہ دی رحمت کتنی وڈی ہے اللہ تبارک و تعالی توبہ کرن آلیں دی توبہ کو کی میں قبول کرنے او کو شاید توبہ دے مسئلہ دا علم کائنا ہی یا تا اوں اے سوچے این ودھانوے انسانے کو قتل کیتے اور قتل حق العبد ہے اور حق العبد دی معافی صرف اللہ تعالی دی بارگاہ وچھ توبہ کرن آل نہیں تھی بلکہ جیرے جیرے بندے دے این حقوق طرف کیتے انہیں کنے بھی معافی منگنی چاہیے دیئے شاید او راہب اے سوچے کہ این ودھانوے انسانے کو قتل کیتے ودھانوے مقتولیں دے لوہکین کو کی میں گلے سی کی میں انہیں کنے معافی منگ سی اے بہو ناممکن گال ہے شاید او راہب اے گال سوچ کے اے جواب دے دیتے تیری توبہ قبول نہیں تھی سکتی راہب اے کو توبہ کنے اور بخشش کنے مایوس کر دیتے جیرے والے انسان بخشش کنے مایوس تھی وینے اون والے گناہ تے دیلیر تھی وینے سیانے آدین کہ بلی اگر مایوس تھی وینے تا شیر تے بھی حملہ کر دینیے کتے تے بھی حملہ کر دینیے حالانکہ شیر کی تھا بلی کی تھا لیکن جیرے او زندگی کنے مایوس تھی وینے او اے سوچے نیے کہ مرنا تو ہوئے ہے میں اندھو تے حملہ کر دیم این میں رہب اون شخص کو جیرے مایوس کی تے او گناہ تے دیلیر تھی گئے اون سوچے کہ ودھانوے میں پہلے کر چکا اگر ایک کوئی قتل کر دیسا تا کیا تھی سی اے سوچ کے این شخص این رہب کوئی قتل کر دیتے لہٰذا این سو قتل پورے کر دیتن اے تا رہب دا جواب ہے لیکن اسلام گناہگاریں کو بخششک نے مایوس کہنی کی تا اسلام اے درس لیتے کہ کتنا وی وڈا مجرم کیوں نہ ہوئے کتنا ہی وڈا گناہگار کیوں نہ ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ ویچ توبہ کر گینے اللہ تبارک و تعالیٰ اندھے گناہ معاف کر دینے ات وستے کہیں بھی گناہگار کو اللہ دی رحمت کرنے مایوس نہیں کرنا چاہیدہ کیونکہ بندہ جرے مایوس تھی وینے انولے گناہیں تے او زیادہ دیلیر تھی وینے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ 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 ات واسطے آکھا ویندے کہ جیرے مجرم کو فاسی بل چکی ہونی ہے جیرے مجرم کو سزائے موت تھی چکی ہونی ہے او کو عام قیدے میں چھ نہیں رکھا ویندہ بلکہ او کو کال کوٹھڑی اچھ الگ بند کیتا ویندے اندھی وجہ بھی یہ ہے کہ اے زندگی کا نے مایوس تھی گئے کہ تھا ہی اے نہ ہوئے کہ اے معمولی گالتیں بینے قیدے کو قتل کردے ہوئے ات واسطے ایک کو الگ رکھا ہوئے ہیں این حدیث پاک کے نئے بھی ثابت ہی نا پہ کہ جیرے رہب این شخص کو مایوس کردی تے این مایوسی دے عالمت این رہب کو بھی قتل کردی تے بل این دے دل ویچ پشمانی پیدا تھے اللہ دا خوف آیا اور این احساس کی تا کہ میں کہنے حکبیا گناہ تھی گئے بلکہ میں سو انسانیں کو قتل کر چکا ول این شخص حمت نہیں آرہی اللہ دی رحمت این امید رکھئے اور اے ول لوکیں انہیں پچھن لگے کہ میں گناہ گا رہاں میں اللہ تبارک و تعالی دیبوں وڈی نافرمانی کی تیے کیا این حالت وچوی میری توبہ قبول تھی سکتیے شاید ایک ایک سمجدار شخص مل گئے اون سمجدار شخص ایک تلقین کی تیے اون سمجدار شخص ایک کو نصیت کی تیے کیوں نہیں تیری توبہ اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرے سی اگر تو توبہ کرن چاہنی تا تے کو میں پتہ رسے نہ تو فلان وستی وچ لگا ون فلان عالم دے کلو لگا ون اور اون کنے مسئلہ پوچھ اون دے حد تے توبہ کر اللہ تعالی تیری توبہ کو قبول کرے سی این شخص کو امید تھی گئیے اللہ دی رحمت دی امید تھی گئیے اے اپنی وستی وچ نکلے اور اون عالم دی وستی دی طرف روانہ تھی گئے جیرے راستے وچ ہی درمیان وچ پہنچے آئین درمیان وچ پہنچے مودہ فرشتہ آگئے مودہ فرشتہ روح قبض کرن لگ گئے اے کوئی احساس تھی گئے کہ ہن میری مودہ وقت قریب آگئے ہن دنیا تے میرا آخری وقت ہے لیکن این آخری وقت بھی اللہ تبارک و تعالی دی رحمت تے امید رکھیے اور اے سوچیندے میں میں جتنا تھی سگے میں اون وستی دے بیا زیادہ قریب تھی ونیا حدیث پاک بچائے کہ جیرے ویلے ان دی روح قبض تھی ون لگی اون وستی دو مو کر گی دا اون دا سینہ اون وستی دو ہائی جیرے ویلے او شخص ڈٹھے تا چہرے دے بل ڈٹھے اون دا مو اور اون دا سینہ اون وستی دی طرف ہائی سبحان اللہ یعنی آخری وقت بھی ان کوشش کی تیئے کہ میں توبہ دی وستی دے قریب تھی ونیا این حدیث پاک نے ایک آل وی ثابت تھی کہ عالم کنے مسئلہ پچھن واسطے وین وی عبادت ہے اور این حدیث پاک کنے اے وی ثابت تھیا کہ عالم دے شہر دی تازیم کرن اور اون دی طرف مو کر کے مرن اے وی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ مومن واسطے سنت اے ہے کہ جیرے او کو قبر اچھ رکھا ونیا اون دا سینہ وی قابے دو ہوئے اون دا مو می قابے دو ہوئے ہی واسطے بعض او شاک مدینہ پاک دو مو کر کے دعا کرنن اور مدینہ پاک دو مو کر کے سرکار کو ندا کرنن انہ تمام چیزیں دی اصل ایہ حدیث پاک ہے اے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے اون شخص عالم دے شہر دو مو کیتا اور اون دی کوشش ہے کہ مردن وقت بھی میرا مو عالم دے شہر دو ہوئے اور پھر تھیا کیا جیرے ویلے انتقال تھی گئے عذاب دے فرشتے اور رحمت دے فرشتے ان دی روح گھنن وستے آگئے عذاب دے فرشتے آکے کہ اے سادھا ہے این اتنے گناہ کیتن این سو انسانیں کو قتل کیتے اتنے گناہ کرن دے باوجود ہی اے جنت اچکیمیں ویسی ایکو تا عذاب ملنا چاہی دے لہٰذا ات وستے ان دی روح اسا گھن کے وینے ہیں رحمت دے فرشتے آکے چھوڑو چھوڑو اگرچہ این گناہ کیتن لیکن اے دیکھو کہ اے وینہ کیتھا پیا ہا اے اللہ تبارک و تعالی دے رحمت تے امید کریں دے ہوئے اور توبہ دی نیت نال این وستی دو وینہ پیا ہا لہٰذا چونکہ اے نیکی دے راستے تے ہائی اور اے توبہ کرن وستے نکلا ہائی لہٰذا اندھی روح اسا گھن کے ویسوں فرشتے میں اے جھگڑا جاری ہے اللہ تبارک و تعالی کیا خوب فیصلہ فرمائے جرہ اللہ تبارک و تعالی دی طرف چلے جرہ اللہ تبارک و تعالی کو رازی کرن وستے ٹرے اور جرہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا حاصل کرن وستے ٹرے اللہ کو محروم نہیں کریں اللہ تبارک و تعالی گویا کہ رحمت دے فرشتے کو ارشاد فرمائے کہ ٹھئرو اور اللہ تبارک و تعالی نوہیں وستیں کو حکم لیتے جیلی گناہ آلی وستی ہے جتہوں اے شخص ٹڑیا ہے اللہ تبارک و تعالی اون وستی کو فرمائے کہ توں اینکنے دور تھی ون اور جیلی وستی دو وینہ پیہا یعنی عالم جی جیلی وستی ہے جتہیں توبہ کرن وینہ پیہا اللہ تبارک و تعالی اون وستی کو حکم ارشاد فرمائے کہ توں اندے قریب تھی ون اینکن اے نکتہ بھی پتا چلا کہ توبہ کرن دے ارادے نال جیرا بندہ ٹردے اوہ اللہ تبارک وطالعہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان دی لاش کو اڈے اڈے نہیں کیتا بلکہ ان دے احترام واسطے اللہ تبارک وطالعہ وسطی کو حکم فرمائے حق کو فرمائے کہ تُو دور تھی ون دو جی کو فرمائے تُو قریب تھی ون اگر اللہ تبارک وطالعہ چاہوے ہا تا این شخص دی لاش کو اون وستی دے قریب کرنے ہوئے ہا لیکن چونکہ اللہ کو راضی کرن واسطے نکلے ان دے احترام واسطے ان دی اللہ تبارک وطالعہ دے نزدیک ان دا اتنا ودہ درجہ ہی کہ اللہ تبارک وطالعہ ان دے جسم کو نہیں سرکایا بلکہ وستی کو دور کرنیتا گئے اور اللہ تبارک وطالعہ جنہ گناہ علی وستی کو دور کرنیتا اور توبہ علی وستی کو قریب کرنیتا اللہ تبارک وطالعہ ملائکہ کو ارشاد فرمائے کہ اے ملائکہ ہن فیصلہ این تھی سی ایک گناہ علی وستی کے نے چلا ہی ایک گناہ علی وستی کے نے ٹرہ ہی اور ایک توبہ کرن واسطے این وستی دو وینا پیا ہی توسا آپ پاس جھگڑا نہ کرو توسا اے دے گھنو کہ ایک کیری وستی دے قریب ہے اگر ایک گناہ علی وستی دے زیادہ قریب ہے تا ایکو عذاب دے فرشتے گھن وینن اگر اے توبہ علی وستی دے قریب ہے تا ایکو رحمت دے فرشتے گھن وینن گناہ گار بندے تھے اللہ تبارک وطالعہ دے جرے رحمت ہی نئے جرے اللہ بندے کے نے راضی تھی وینے اللہ تبارک وطالعہ خود ہی اندے مغفرت دے سمان پیدا فرما دے فرشتے دوہیں وستی دے فاصلہ کچھا جرے فاصلے دے پیمائش کی تھی گئیے اے شخص رحمت دے وستی دے صرف ایک گٹھ قریب ہے گویا کہ فیصلہ تھی گئے چونکہ اے رحمت علی وستی دے قریب ہے لہٰذا ایکو رحمت دے فرشتے گھن وینن اندھی مغفرت تھی گئیے اللہ تعالی اندے گناہ معاف کر لیتن سبحان اللہ اللہ تبارک وطالعہ دے رحمت دے قربان وینن اللہ تبارک وطالعہ گناہ گار بندے تھے جرے رحمت کرنے اپنے حق بھی معاف کرنے اور اگر لوگیں دے حق ہونن تو اللہ تبارک وطالعہ بروز قیامت لوگیں کو اے راضی کر دیسی اور لوگ بھی اے کو معاف کر دیسن گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ اے قتل کرن دی وجہ کے نے اللہ تبارک وطالعہ دی نافرمانی بھی کی تھی بندے دے حق بھی تلف کی تا لیکن چونکہ اے اللہ تبارک وطالعہ دی بارگاہ وچ سچی توبہ دے ارادے نال نکلے تو اللہ تبارک وطالعہ اے کو اپنے حق بھی معاف کر دیتے اور بروز قیامت اللہ تبارک وطالعہ مقتولین دیوار سے کوئی راضی کر دیسی اور ان دی بخشش کر دیتی گئی ہے این حدیث پاک وچ اسا گناہگاریں وستے وڈی ڈھارے سے وڈی امید ہے اسا نقارہ سئی اسا گناہگار سئی لیکن این حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل دے شخص دعے واقعہ بیان کر کے گویا کہ ساکو سبق دیتے کہ اللہ تبارک وطالعہ دی بارگاہ وچ جھک ونیوں اللہ تبارک وطالعہ نال سلح کر گی نو اللہ تبارک وطالعہ کنے معافی مانگ گی نو اللہ تبارک وطالعہ دی بارگاہ وچ توبہ کر گی نو اللہ تبارک وطالعہ توبہ قبول کرن اللہ تعالی معاف فرما ون اللہ تبارک وطالعہ درگزر کرن 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 اللہ دی رحمت ان دا ہتھ پکڑ گھن دیئے اور ان کو منزل مقصود تے پہنچا لینئے رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت کتنی بڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالی بندے دی توبہ کرنے کتنا خوش تھی نے اندازہ تھی حدیث پاک کرنے تھی نے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنے روایت کرنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے ان عبدا ازنا بذنبن کے جیرے بندہ گناہ کرنے گناہ کرنے دے بعد او بندہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہویت اپنے گناہ تے ندامت دے اظہار کرنے ہوئے عرض کرنے ربی اظنبتو اے اللہ میں کہنے گناہ تھی گئے فغفر ہو مولا تو اوکو معاف کرنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے اندہ رب ملائکہ دے درمیان ارشاد فرمائے دے اعلم عبدی انہا لہو ربن کیا میرے بندے کو اے معلوم ہے کہ اندہ رب ہے یغفر الزمبہ و یأخذ بہی او رب گناہ تے پکڑ بھی کرنے اور او رب گناہ کو معافی فرما دینے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ دے درمیان ارشاد فرمائے دے اینا مطلب ایک ہے نہیں کہ اللہ تعالی کو پتہ گئے نہیں مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو دسینے اور ملائکہ کنے پوچھ دے کہ اے میرے ملائکہ تسا دسو اے میرے ملائکہ کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اندہ رب ہے جرہ گناہیں تے پکڑ بھی کرنے جرہ گناہیں کو معاف بھی کرنے اچھا این مائکہ نے اپنے گناہ دی مغفرت طلب کیتی ہے اچھا این توبہ کیتی ہے اے آدھے فغفر ہو اے اللہ گناہ کو معاف فرما دے اے مائکہ نے توبہ کرنے چاہدے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے غفرتو لعبدی میں اپنے بندے کو معاف کر دیتے میں اپنے بندے نے مغفرت کر دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے ثم ما قصا جرہ اللہ تبارک و تعالی او کو معاف فرما دے دے اونی توبہ قبول کر گھن دے او بندہ کچھ دینیں تک گناہیں کنے باز رہن دے گناہ نہیں کرن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمین دن کہ او بندہ کچھ دین تہیں گناہیں کنے رک وین دے اور کچھ دین دے بعد ول اونکنے گناہ تھی وین دے گناہ کرن دے بعد ول اللہ دی بارگاہ ارز کرن دے یارب میں کنے گناہ تھی گئے اے اللہ تم ایک معاف کر دے اللہ تبارک وطالعہ ول فرشنے دے درمیان اے ارشاد فرمین دے اعالی معبدی کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اندہ رب ہے اور او رب گناہیں کو معاف بھی کرنے اور او رب گناہیں تے پکڑ بھی کرنے اچھا این بندے اپنے گناہ تے توبہ کیتی ہے میں ایک کو معاف کر دیتے لوجی دفعہ معاف تھی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے او بندہ ول کچھ دین تہیں گناہ نہیں کریں دا توبہ تے کہم رہے وینے لیکن کچھ عرصے بعد ول اونکنے گناہ تھی وینے اور گناہ کرنے دے بعد ولو اللہ دی بارگاہ ارز کرنے یا رب میں کہنے گناہ تھی گئے اے اللہ میں کہنے تیری نافرمانی تھی گئی ہے یا اللہ میں کہنے توبہ کرنے اے اللہ تم میرے گناہ کو معاف فرمارے ول اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرمینے اعالم عبدی کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اونھا رب ہے او گناہ تھی پکڑ بھی کرنے اور او گناہ کو معاف فرمینے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے جہرے ویلے تری جی دفعہ توبہ کرنے اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرمینے کہ میں اے کو معاف کر دیتے یہ میری بارگاہ چھتے توبہ کیتے میں ایک وال تری جی دفعہ معاف کر دیتے نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمینے کہ جیرے ویلے او بندہ اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کریں دے اللہ تبارک و تعالی والوکم واف کر دیں دے سبحان اللہ بندے ہیک دفعہ گناہ کیتا اللہ دی بارگاہ اچھ توبہ کیتی اور پکی توبہ کیتی لیکن وقت گناہ تھی گئے وقت توبہ کیتی لیکن وقت گناہ تھی گئے جتنی دفعوں گناہ کیتن اور پشمانی اور ندامت تھئیے اللہ دی بارگاہ اچھ عرض کیتے اللہ تبارک و تعالی این بندے دے رجوع کرن دی وجہ کرنے توبہ کرن دی وجہ کرنے این بندے تے خوش تھی نے اچھا میرا بندہ میں کہنے معافی تا منگدہ پہ چلو میں یہ کو معاف کر دینا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تری جی دفعہ اللہ تبارک و تعالی او کو انجھا معاف کی تے کہ ارشاد فرمائے ہن تو جہرہ کچھ بھی کریں میں تیری مغفرت کر دیتی ہے مراد ایک ہے نہیں کہ ہن تو گناہ کریں تیری بخشش تھی گئے مراد اے ہے کہ تے وال وال توبہ کیتی ہے ہن تیری توبہ پکی قبول تھی گئی ہے ہن تے کو گناہ تے طاقت نہ ملسی ہن تو گناہ نہ کر سکسیں یعنی بندہ جی رہے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ پکی اور سچی توبہ کرنے اللہ تبارک و تعالی او کو انجھا معاف کرنے کہ ان دے دل وچ گناہیں دی لذتی ختم تھی وینی ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرمینن کہ بندے دی کمال توبہ اے ہے کہ بندے دے دل وچو گناہیں دی لذت ختم تھی وینی ہے بلکہ ارشاد فرمینن کہ بلکہ کمال اے ہے کہ بندہ گناہیں کو بھی بھل وینی ہے تے جیرے والے اللہ تبارک و تعالی بندے تے راضی تھی نے تا اللہ تبارک و تعالی ان دے دل وچو گناہیں دی محبتی ختم کر دینے اور اپنی محبت پا دینے اور اوہ ولا گناہیں دو راغے بھی نہیں تھی نا محترم ناظرین انہیں حدیثیں کنے پتہ لگے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ جیرے توبہ کرے نے اللہ تبارک و تعالی ان گناہگار بندے کنے بہو خوش تھی نے انہی توبہ کو قبول فرمینے بعض اوقات تا بندے دی انہی بھی توبہ ہون دیئے انہی پکی توبہ ہون دیئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دے دل وچو گناہیں دا خیال ہی ختم کر دینے اور علماء فرمینے توبہ اے ہے کہ بندہ پچھلے جیرے گناہ کر چکے ان دے ہوتے او کو حقیقی طورتیں ندامت ہوئے اور آئندہ اللہ تبارک و تعالی نال پکا وعدہ کرے کہ میں کہنے جیرہ کچھ تھی چکے تھی چکے لیکن میں آئندہ گناہ نہ کرے ساں یعنی آئندہ گناہ نہ کرن تے پکا عظم پچھلے تے شرمندگی اور آئندہ نہ کرن تا پکا عظم اور جیرہ کچھ پچھو کر چکے ان دے ازالے دی کوشش یعنی اگر ان نماز چھوڑن تا گناہ کیتے تا ان دے ازالہ اے ہے کہ ان نمازیں دے قضا کرے اگر کہیں دے حق تلف کیتے تا ان دے ازالہ اے ہے کہ جہن دے حق تلف کیتے ان کے نمی معافی منگے یا ان دے حق ادا کرے صرف زبان نال توبہ توبہ یا بعض اوقات لوگ کرنے کو پکڑ کے توبہ توبہ کرے دن صرف کرنے کو پکڑنا نال توبہ نہیں تھی بلکہ پچھلے گناہ تے ندامت اور آئندہ نہ کرن دا پکا وادہ اور پچھو جیرہ کچھ تھی چکے ان دے ازالے دی کوشش محترم ناظرین ماہ رمضان دا مبارک مہینہ جاری ہے اللہ تبارک و تعالی دے رحمتیں دی بارش ہے این کنے اچھا وقت توبہ دا کہے نہیں اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے دروازے کھل ونن جنہ دے دروازے کھل ونن جہنم دے دروازے بند تھی ونن شیطان بند تھی ونن این کنے اچھا وال توبہ دا وقت نہ ملسی کیا معلوم کہ اگلا رمضان نصیب تھی وے یا نہ تھی وے بندے کو چہی دے کہ فوراں اللہ تعالی دی بارگاہ رجوع کر کے اللہ کنے پکی پکی معافی منگنے اور پکا پکا گناہ کنے باز آوینے جیرہ حدیثہ بیان کیتا گئن تو ساں انہیں وچھ لٹھے کہ اللہ تبارک و تعالی پکی توبہ کرنے علیکم کی میں آپنے کرم نال نواز لیندے اللہ تعالی کنے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساکو پکی سچی توبہ کرنے دی توفیق نصیب فرماوے آمین بے جاہِ النبی جیل آمین صلو علی الحبیب یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول 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 سلام علیکہ موسیقی